ہم کرو سے شروع کرتے ہیں پہلے یہاں پر کرو کی شکل دیکھ لیجئے غور سے ملاتی میں کرو کی شکل کیسی ہے یہ دیکھو یہاں پر یہ جو دائرہ ہے اس نے اس کو گول مکمل لیا اور یہ آدھا دائرہ لیا یعنی اس کو یہاں سے کھلا رکھا ہوا اور تھوڑا اس کے نیچے لائیا ہوا اس حصے کے پورشن کے نیچے لائیا ہوا ہے یہ چیز کا آپ خیال آئیے کرو کی طرف آتے ہیں یہ چاند پورا گول یہ اس کو صورت میں لیے یہ ہو گیا مرک کو یہ مکمل چاند کی صورت میں یہ گول دائرہ یہ تھوڑا ساں نیچے ایک کا نا لگا ہے یہ کا پھر یہ مکمل دائرہ بنانے کوشش کیے یہ یہاں سے تھوڑا نیچے کھلا رکھے کرو کا پہلے ویلانٹی دے دیئے یہ کی پھر یہ دائرہ یہاں پر یہ تھوڑا کھلا رکھتے ہیں اس سے پہلے میں بتایا تھا کہ اس کو کرو کے جو شکل ہے خاص طور سے اسے پورا گوھر کرنا یہ مکمل دائرہ بنانے کی کوشش کیا ہے اس نے اور یہاں سے کھلا رکھا ہوا ہے یعنی یہاں سے یہ صورت میں یہاں پر اس کا پوسٹ جو آخری حصی رہ ہے اس سے تھوڑا نیچے جھکا ہوا رہتا ہے یہ کوشش کیا ہے ابھی ہم نے کانا بنائے اور یہ اس کے پورے دوسری گول شکل بنائے تو یہ ہو گیا کی یہ پہلا جو کو ہے یہ کی ہے اس صورت میں اور یہ جو ہے یہ یائے لگا ہوا ہے کی یہ کو جو ہے یہ اس کو علیف جوڑا ہوا ہے اور یہ کو ہمارا ہوگا ہوا ہے اب اس کے بعد پھر وہ ایسی مکمل دائرہ ہے اس کو نیچے کیے یہ ہوگا کو تو یہ ہوگا کو یعنی کے کے اوپر آپ نے پیش لکھ دیئے تو کو کی آواز دکھ لے گی پھر یہ دائرہ لے کے یہ نشو دائرہ جیسا یہ کو ہو گیا اور اس کو اُلٹا لیے اوپر بنائے تھے اس صورت میں تو یہ ہوگا کو یعنی آپ نے واو جوڑ کے اس کو پیش لگا دی اب یہاں پر آپ لیں گے کو لکھیں گے اور اس کے اوپر ایک آلی لکیر کھچ لیں گے جس کو ماترہ کہتے ہیں یہ ہوگا آپ کا کے اس میں ایک اضافہ جو ہے نیا وہی کھے بنائے آپ کو اور اس پر یہ چاند بنا دیجئے کیا اس کے آواز ہے کیا یعنی یا جیسا لکھا جاتا ہے یہاں کیا پڑھتے ہیں تو کیا نہ پڑھتے ہیں کیا پڑھیں گے اس کو یہاں پر جھٹ کے ہے اگر لگا ہے کیا جیسے کیبینٹ ایک لفظ ہے اس کے لئے یہ کیب ہوگا کیبینٹ یہ اگر لکھیں گے آپ تو کیبینٹ ہو جائیں گے اس کو پڑھیں گے آپ کیبینٹ یعنی آپ کے آواز میں فرق پڑتا ہے پھر اس کے بعد کیب ہو گیا تو وہی کیب کے اوپر دو ماترہ لگائیے کی اب اس کے اوپر پہلے آپ نے کو لکھ کر صرف ایک ماترہ لگا دی تو کی ہو گیا تھا ہاں یہ کی ہے یعنی یہ یعنی یہ یعنی لکھ کر اس کے اوپر جسم لگا دو تو کی ہو جاتا ہے یہاں پر زبر رہنگا اور یہ کی اب یہاں پر ایک کانہ بڑھا دیجئے اور اوپر پھر ماترہ لگائیے تو یہ لفظ ہو جائیں کو پھر ایک کانہ لگا کر آپ نے کال لکھے جو آپ نے یہاں پہلے استعمال کیا تھے اس پر جب آپ چاند لگا جائیں گے تو کال ہو جانا جیسے آپ کو کال لکھتے ہیں کال کال لکھتے ہیں کال جیسے ہال ایک لفظ ہوتا ہے ہال بھئی اس ہال میں شادی ہے تو ہال جب لکھتے ہیں اس کے پر چاند لگائیں گے تو وہ اس کے آواز ہال جیسے نکلے گی یہ ہوگا کال اب یہاں پر ہم نے دو چیزوں پر دھیان دیئے ایک تو حرف کی صحیح صحت کے ساتھ اس کو لکھا ہم نے صحیح شکل کے ساتھ دوسرا ہم اسی کے ساتھ اس کی پوری جو آوازیں ہیں ان کو لکھنے کا طریقہ اگر ہم ایسی پریکٹس کرتے ہیں تو انشاءاللہ ہم مراتھی میں بھی ماہر ہو جائے گے یہ ہمارے ریاست کی زبان ہے اور اس کے اوپر ہم کو اوبور ہونا چاہیے ہم کو اس میں پرفیکشن ہونا چاہیے اس لئے یہ مراتھی کے صحیح طریقے سے لکھنا اس کے الفاظ یہ شکل صحیح ہو تو زیادہ خوبصورت نظر آئے گی اب یہ ہو گیا کو کاؤ اب دیکھئے اس کے حرف کتنے ہو گیا یہ ایک ہو گیا یہ دو ہو گیا تین ہو گیا چار پانچ چھے سات یہ آٹھ یہ نو دس گیارہ یہ بارہ اب اس میں جو ایڈیشن تھا یعنی یہ دو حرف بڑھائے گئے ابھی نہیں پہلے بارہ کھڑی کہتے تھے اب یہ چودہ کھڑی کر دی انہوں نے اب اس کے بعد آئے گا کو آپ پورا لکھیں گے اور اس کے اوپر ایک انشوار کہتے تھے اس کو ایک نکتہ لگے کم کن یعنی ہی لفظ کن جیسا پڑھتے اس کو لیکن آواز لکھنے کن کن جیسا آپ لکھیں کنگن اس کے وقت ہی استعمال ہوں گا اس کے بعد پھر کو لکھیں آپ نے پورا اور اس کے دائیں طرف ایک کے نیچے ایک ایسے دو نکتے لگا جاتا ہے کہ پڑھا جاتا ہے جیسا آپ پڑھتے ہیں کہ یہ جس کو لگا کے تو وہ ایسا نہ پڑھتے ہیں کہ یہ پورا الیف نظ آواز میں آتا نہیں لگا کہ پڑھا جاتا ہے یہ آپ کے کو کس طرح لکھنا ہے اس کی پیکٹس ہے اب اس کا دوسرا حرف دیکھئے کہ جو کہ کے ساتھ آتا ہے جس کو اس کی شکلہ ہمارے پاس یہ ہے اب اس کو جب لکھیں گے یہ گول حصہ لیے آپ نے آدھا اس کو راؤنڈ کیے اور یہاں پر یہ جو کہ کے حصہ بنائے سے ایک سائٹ کا اس کو بنا لیے اس ٹائپ کا آتا ہے آپ چاہے تو اس کو یہاں جوڑ سکتے تو وہ بھی چلے گا چلا یہ گول حصہ ہے تو اس کو دیکھیں یہاں لکھ دیا آپ نے اور اس کو یہ لے گی لیکن ہم زیادہ پریکٹس کرتے ہیں تو ہم اس کو اس صورت میں لکھتے ہیں ایک خو جب ہم کو یہ لکھنا آ گیا تو پھر ہم نے اس کو لکھنا چاہیے وہی چودہ حصہ میں اسی چودہ آواز ہے جو نکلتی ہے کھ یہ کھا میرے قلم کیسی گھوم رہے ہیں اس کو دیکھیں آپ کھی یہ کھی لکھنا چاہیے پھر اسی کو آپ نے اپنے اُلٹا 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 لگا دیئے کھو ایک خو کھے پھر اس کے اُلٹا چان لگائیں کھے کھائی پھر ایک کان لگائیں گے آپ اور ایک ماتر ہے تو کھو پھر چان لگا دیئے ایک کان لگائیں گے یہ کھا ہو گیا اب اس میں خاص بات دیکھو کہ یہ چھوٹا حصہ لے رہا ہم ہے یہ والا اور یہ بڑا لے رہا ہوں یہ دو ماتر لگائے کھو کھن کھا گو کی شکل دیکھئے آپ یہ جو گول والا حصہ ہے اب یہ حصے جب آپ اور بھی حرف پڑھیں گے اس کے بعد میں آپ کو ان میں بتاؤں ہوں کہ کون سا حرف کا یہ حصہ آتا ہے تو یہ یہاں پر یہ اس کو لیتے گول یہ گول آپ نے اگر اس کو پورا بھی گول بنا دیئے تو بھی چلتا ہے وہ زیادہ خوبصورت دیکھیں گا اور یہ کانہ ہے اس کے بازو کا یہ بڑا رہتا ہے پھر آپ اس کو ویسے ہی کیجئے یہ گو ہو گیا اس کو دو کانہ لگائیے تو گا ہو جائیں گا اور اسی طرح پورے بارہ کھڑی کے شکل اس کو لکھنے کو کوشش کیجئے تفضل چھو اس شکل میں اگر آپ دیکھیں گے تو یہ حصہ یہاں پر اس کا چھوٹا ہوا رہتا ہے لیکن ہم جلدی علی میں لکھتے وقت اس کو ملا دیتے اور وہ رائی جھو چکا ہے تو آپ اگر ایسا لکھے تو وہ بھی چھو پڑا جائے گا اور اگر آپ نے ایسا لکھے تو وہ بھی قابل کو گول رہتا ہے لیکن جو اس کے اصدر شکل ہے کتابت کے لحاظ سے وہ اس صورت میں مانی جاتی ہے تو اب اس کو لکھنے کوشش ہے اب یہ اس کی خوبصورتی ہے یہ گول حصہ بنائے جیسے ہم نے ا کے لئے بنائے تھے اوپر پہلے اور اسی کو یہاں سے تھوڑا بڑا لے کے اس کو راؤنڈ لیتے ہیں یہ یہاں سے اور یہ اس کو گھما دیئے چھو اگر آپ نے یہ ایسا بھی لکھے تو وہ بھی چل جائے چھو اور پھر اس کو بارہ چودہ کھڑی کی صورت میں لکھنے کوشش ہے اب جہ دیکھیں جو جیم یہاں پر یہ جہ کا لفظ ہے اس کی شکل کو خاص طور سے دیکھو یہ حصہ ہے اور یہ پورشن یہ متوازی ہے اور یہ جو گیپ ہے اور یہ گیپ اس میں تھوڑا فرق ہے یہ نیچے تک نہیں لیا میں نے یہ یہاں لیا اور یہ اور یہ جو ہے یہ یہاں تک نہیں لیتے پھر سے دیکھو آپ یہ شکل ہے جو حروف کو ان کی صحیح صحت کے ساتھ صحیح شکل کے ساتھ لکھنا وہی آپ کی تحریر کی خوبصورتی ہے آپ اپنے دل سے اگر کچھ کریں گے اور اپنے طور پر تہے کر لیں گے یا اسی اس کی شکل ہونی چاہیے تو وہ مزہ نہیں آئے گا تحریر میں یہ ہوگا جو اب یہاں پر ایک خر لفظ جو تھا یہاں پر یہ خر اس صورت میں مانا جاتا ہے اور اگر ہم کو خیر کی آواز نکالنی ہے تو اس کے لیے یہ کیا جاتا ہے اکثر کہ اس کے نیچے نکتہ لگا دیتے ہیں تو ہم اس کو خر مانتے ہیں یہ والا خر ویسے یہ جو ہے اور ہم کو زے کی شکل زے کی آواز نکالنی کے رہتی ہے تو ہم اس کے نیچے نکتہ جیسے ایجاز لگتے ہیں تو اس کو یہاں پر ہی نکتہ لگا سکتے ہیں ایک مانا جاتا ہے اتتہ ہے کر لیا گیا ہے پھر اس کو بھی آپ چودہ کھڑی کی صورت میں ہمارے حرفت ہے جی میں جیم ہیں انگریزی میں سے جے لکھتے ہیں اب یہ جیم ہمارے لئے یہ جو کی شکل ہوگی یہ دونوں اب اگر ہم کو جھ لکھنے کا اردو میں تو یہ آدھا جیم لے کے ہم اس کو دو چشمیں جوڑتے ہیں یہاں پر اس کو جوڑتے ہوئے جیسے ہم نے ای بنایا تھے اسی ای کو صرف ایک کانہ جوڑ کر یہ آڑی لکھر لگا دیں تو یہ لفظ ہو جائے گا جھ یعنی ہم نے کیا کیا انگریزی کے جے کو ایچ جوائنٹ کیا یہ ہوگا جھ یہ حروف کے پہچان آپ کو آنی چاہیے پھر آپ اس کو جھو جھا جی جھو جھو اس ٹائپ کا لکھ کر آپ اس کی فل پریکٹس کیجئے آج تک کے لئے ایک نئی حرف رکھیں انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں اور دوسرے حروف کی پہچان بتائے جائے گی